ڈاکٹر انکت خنہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کی لندن سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خنہ اس وقت سب سے زیادہ چنتہ اس بات کو لے کر ہے کہ بریٹین میں یہ جو نیا وائرس جو ہے کورونا کا جو نیا وائرس کا نیا پرکار سامنے آیا ہے اس پر کابو پانا کتنا مشکل ہے کیا پرانے وائرس سے زیادہ مشکل ہے جی سمیر تھانکیو ویری مچ ہاں آپ نے جو چیزیں بتائی کی اس پر کابو پانا ابھی فیلحال اس استیتی میں کافی ڈیفکلٹ ہو رہا ہے اس کے تین مین ریزن بتایا جا رہے ہیں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ جو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے ڈے ون سے جانتے تھے کہ اس کی انفیکٹیوٹی بہت جاتا ہے اس کی انفیکٹیوٹی آلماست سیونٹی پرسن پچھلے وائرس سے جاتا ہے بلکل تو جو آر فیکٹر ہے وہ اراؤنڈ 1.5 سے 1.9 ہو رہا ہے مطلب ایک انسان دو یا تین لوگ کو انفیکٹ کر رہا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری چیز بیرولنس کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہے لیکن جو ہسپٹل اسٹے ہے وہ بھی آن این ایوریج مانا جا رہا ہے کہ پچھلے وائرس سے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے آن این ایوریج یہ مانا جا رہا ہے کہ پہلے لوگ کو قریب سات سے دس دن لگتے تھے تو اب دس سے چودہ دن لگ رہے ہیں ہسپٹل سے بہار آنے کے لیے اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ابھی سامنے آئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں جس میں ابھی سانٹسٹ اور ڈیپلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں پہ اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلی بار جو وائرس آیا تھا بچوں کو اتنا انفیکٹ نہیں کیا تھا بچوں کو تعدات اتنی نہیں تھی اور گمبھیرتا بھی اتنی نہیں تھی لیکن اس اسٹرین میں ہم لوگ بہت جلدی یہ چیز جان چکے ہیں کہ بچوں کو یہ سٹرین افیکٹ کر رہا ہے اب آپ یہ مان لیجئے کہ بچیں almost one third of the population ہوتے ہیں تو اگر ان میں یہ تیجی سے کھیلے گا تو اس کو کابو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے کتنی سٹریٹیجیز بنائی جائیں گی اس کے لیے سکولوں پہ کیا اثر ہوگا یہ سب چیزیں آگا آنے والے ڈاکٹر سونیا لال گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سونیا اس پر میں آپ کا ایک ریاکشن چاہوں گا کیونکہ دیکھئے ابھی جس بات کا ذکر ڈاکٹر کھنہ نے کیا یہی سب سے بڑی چنتہ کی بات نظر آ رہی ہے کیونکہ بچوں میں سنکرمن اس طرح سے نہیں پھیلے گا نہیں پھیل رہا ہے یہ ہم نے دیکھا کرونا وائرس کے فرس ٹائپ کو لے کر یہ باتیں کہی گئیں اور اسی لیے جو ویکسینیشن پروسس ہے اس میں فیلحال بچوں کو شامل نہیں کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے لیکن اب یہ جو نیا خطرہ ہے یہ جو نیا وائرس ہے یہ بچوں کو زیادہ ایفیکٹ کر سکتا ہے یہ کتنی بڑی چنتہ کا سبب ہونا چاہیے ہم سب کے لیے سبیرے تو بہت بڑی چنتہ کی بات ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک شاید یہی حوصلہ تھا کہ بچوں کو یہ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اب مومنٹ یہ بچوں کو ایفیکٹ کرے گا تو یہ اور بھی تیزی سے پھیلے گا کیونکہ کتنی پرکوشنز بچوں کے ساتھ لوگ لے پائیں گے اگر ایک بچے فیملیز میں اور بھی زیادہ پھیلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے بچوں میں کیسے سمٹمز ابرکی آئیں گے ہمیں یہ بھی اب آ کے جا کے دیکھنا پڑے گا کیا زیادہ زیادہ سمٹمز نکلیں گے تو ابھی بہت نئی نئی بات ہے جو بھر کے باہر آ رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ وری کی بات ہے کہ یہ ہونے والا ہے کیونکہ اب گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ سکولز ایکشلی کب کھول سکتے ہیں ایکشلی کتنا بہار بچوں کا نکلنا اللہ ہوگا ویکسین کے بارے میں ہمارے کیا تھوٹس ہوں گے تو ابھی بہت چیزیں جیسے دن آگے نکلیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کیسے چیزیں پلاننگ کرنے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر